موسیقی سنیتا لوگ گلوکار ابرارالحق کے مشہور زمانہ گانے پریتو اور شہزائدہ کی جانا جیسی سپر ہیٹ میوزک ویڈیوز میں جلوہ گر ہوئی سنیتا مارشل دو جولائی انیس سو بیاسی کل ہور کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے شوہر ان کا نام حسن احمد ہے اور ان کی شادی دو ہزار نو میں ہوئی سنیتا مارشل نے اسٹی پیٹرکس کالیج سے اپنی ایڈوکیشن حاصل کی اور ان کے بچے زینہ احمد راکن احمد ہیں اور انہوں نے جو اوارڈ حاصل کی ان میں لکس سٹائل اوارڈ فار دا بیسٹ موڈل فی میل ہے وہ ٹیلی فلم تیرے بینا میں ادنان سنیکی کے مددے میں قابل آئیں سنیکا کی خاص شہرت میرا سائن میرا سائن ٹو تائرے لا ہوتی میرے نصیب کی بارش بہورانی اور اے عشق ہمیں برباد نہ کر جیسے ہٹ ٹراما سیریز ہیں اور جب سنیتا نے فیشن کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کی شہرت معروف فیشن ڈزائنر بینٹو کازمی تک بھی پہنچ گی اور انہوں نے ٹو تھوزنڈ میں دو ہزار میں ملین فین شو میں سنیتا سے اپنے ڈریسز میں مارڈلنگ کروائی اس کے بعد سنیتا نے ڈائر اینڈ گوچی کے لیے بھی مارڈلنگ کی اب سنیتا پاکستان کے تمام بڑے فیشن ڈزائنر ایچ ایس وائے آسم جوفا ڈیپک پروانی نیلو فرشاہد کامیہ روکنی اور فہد حسین کی اولین پسند بن چکی ہیں سنیتا لاہور میں مقیم احسائی گرانے میں پیدا ہوئی ہیں اور دو ہزار آٹھ میں پاکستان کے جانبانے ایکٹر اور مارڈل حسن احمد سے شادی کر کے مسلمان گرانے میں شامل ہو گئی سنیتا اور حسن کا ایک بیٹا روکن اور ایک بیٹی زائنہ ہیں شادی اور بچوں کی مسروفیت کی وجہ سے اب وہ بہت کم کام کرتی ہیں سنیتا اپنے گھر میں چار بائی بہنوں میں سب سے چھوٹی اور شرمیلے مزاج کی ہیں بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ جلد محول کا حصہ بن جاتے ہیں مگر میں ایسی نہیں تھی شاید اس لئے اب تک سنجیدہ مزاج ہوں عموماً گھر میں سب سے چھوٹی چھوٹا یا چھوٹی سب سے والا بچہ والدین کا زیادہ لادلہ ہوتا ہے جو دوسرے بائی بہنوں کے لئے احساس کم طریقہ باعث بنتا ہے مگر ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ ہم چاروں کو والدین کی یقصہ محبت اور توجہ ملتی تھی سنیتا کی والدہ ہوس وائف ہیں اور ان کے ڈیڈ جو ہیں وہ ایک ببل گم کمپنی چلاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں بہت زیادہ ان کے والد کو نقصان ہوا اور کمپنی بند کرنا پڑی اور اس کے بعد ان کی فیملی انگلینڈ میں شفت ہو گئی لیکن ان کا تعلق میرے مارڈلنگ کیریئر سے تھا اور ان کے پاس شوٹس کی بہت ساری آفرس تھی اس لئے وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئی اور اس طرح باقی ساری فیملی انگلینڈ میں شفت ہو گئی اور ان کے بڑے بھائی ان کے پاس ہی ٹھہرے وہ کہتی ہیں کہ میرے بڑے بھائی اور میری عمر میں زیادہ فرق ہے لیکن پھر بھی ہم دونوں میں دوستی اور بے تکلفی مجود ہیں سنیتا نے ایسٹی پیٹرکس کالج سے گریجویشن کی گئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح شرارتی نہیں تھی اس لئے اپنے کاریئر میں کالج کے حوالے سے دوستوں کے ساتھ اللہ گلہ کرنا یا کلاسز چھوڑ دینے جیسی کوئی چیز بھی انہیں یاد نہیں اس وقت کہتی ہیں یہی سوچا تھا کہ یہ سنیری دور ہے کبھی واپس نہیں آئے گا سنیتا کو بھی وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک شیمپو کے ایڈ کا شروع کر رہی تھی اور اسی دران نبیلہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم ریمپ شو کیوں نہیں کرتی حقیقت تو یہ ہے کہ میں ہر نئی چیز کرنے سے پہلے سوچتی ہوں اور کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتی اس وقت بھی یہی سوچا تھا مگر یہ میری خوشک سمتی ہے کہ مجھے شروع ہی سے اچھے پروجیکٹس ملے کراچی میں رزوان بیک کا فیشن شو ہو رہا تھا اور انہوں نے سوچا اچھا چلو دیکھتے ہیں شو سے پہلے میں اچھی خاصی ڈری گبرائی تھی یہ سب میرے لئے بلکل نیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنے لوگوں کو کیسے فیس کروں گی مگر شو کے بعد بہت پرتعمال تھی جیسے میرا سارا ڈر اور گبرہت چھو منتر ہو گئی بس پھر مجھے شہرت ملنے لگی اور ویسے بھی جب آپ کا کام ہی آپ کی پہچان بن جائے تو آپ میں ایک عجیب سی خود اعتمادی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شادی کو کامیاب بنانے کے لئے سمجھوتا کرنا اور اپنی گھر ضروری انہ کو کچلنا بہت ضروری ہے ورنہ گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے سنیتہ کے مطابق گھر سمالنے کے جمعہ داری شوہر ہی نہیں وہ کہتے ہیں میں اس سے اختلاف کرتی ہوں کیونکہ یہ حقیقت نہیں بدلی جا سکتی کہ گھر کو عورت کی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے البتہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا الگ بات ہے اس طرح بچوں کو بھی جو توجہ ماں دے سکتی ہے وہ باپ سے نہیں مل سکتی مگر ہم دونوں یہ خیال ضرور رکھتے ہیں کہ اگر میں شوٹ سغیرہ کے لئے باہر جا رہی تو انہی دنوں حسن لازمہ بچوں کے پاس مجود ہوں میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں مہینے میں دس دن کے لئے باہر رہتی تو بیس دن گھر پر ہی گزارتی ہوں سنیتا کہتے ہیں خوبصورتی کا مطلب گورا نہیں ہونا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک خوبصورتی کا گورے پانچ سے کوئی تلق نہیں کیونکہ گلیمرس لگنے کے لئے گورا ہونا ضروری نہیں میرے نزدیک صاف شفاف اور طرو تازہ جلد سب سے زیادہ اہم ہے ویسے تو میں خاصی سست ہوں لیکن کبھی کبھار گھر پر ہی جلد کی خفاظت کے لئے کچھ ٹوٹ کے ازمال لیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ فیلمیں بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن فیلموں میں ایٹم نمبرز نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ایٹم نمبرز میں ضرورت سے زیادہ بولڈ اور کامیڈی ٹیپ کے کردار ہوتے ہیں البتہ فیلم یا ڈرامے میں کوئی ایسا منفی کردار جسے میں ادھاکاری کی گنجائش ہو تو یہاں جس میں معاشرے میں کسی بگاڑ کا سبب نہ بنیں تو ضرور کروں گی ویسے فیلم کے حوالے سے میری پہلی ترجیح آرٹ فلمیں ہیں لیکن اس حوالے سے ابھی ہمارا سینما زیادہ مچور نہیں حسن کے ساتھ میں نے حالی میں تیسرا ڈراما شوٹ کروایا جو رمز کہہ رہی تھی جلد آنے والا ہے اور ہماری دعا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے نگداشت بھی کرتی رہیں اور اس کے ساتھ ڈرامے بھی بناتی رہیں اور ان کی ازواجین دنگی بہترین گزریں اور وہ اپنے ویورز کو اپنے چانے والوں کو اپنے ادھاکاری سے محضوظ کرتی رہیں شکریہ